آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بٹس میں فہیم احمد پچھلے کہیں مہینوں سے یہ قیاس آرائی لگائی جا رہی تھی کہ جمہور کشمیر کے اندر اب الیکشنز ہونے والے ہیں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ پہلی ڈیسمبر کو 21 جو ڈسٹرکس ہے ان کے ڈی سیز اور ایس ایس پیز کو اس میٹنگ میں بلایا گیا ہے اور یہ میٹنگ جو ہے ہونے والی ہے ورچوال موڈ پہ آپ کو بتائیں کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہے چاہے جس میں انسی ہے پی ڈی پی ہے اپنی پارٹی ہے اور بی جے پی سب سے بڑی پارٹی جو اس سمائے جمہور کشمیر کے اندر نکھر کر آ رہی تھی پچھلے کہیں عرشل سے بی جے پی کی یہاں پہ چھاپ بہت مضبوط دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس خبر کو سنتے ہی ہم نے مناسب جانا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو ریویو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جمہور کشمیر کے جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کر جو پولیٹیکل ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں سے ہم نے یہاں پر بات سید کی کیا کچھ ان کا کہنا ہے آپ تک پہنچائیں گے اس رپورٹ میں لیکن آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کافی عرصے سے جوانکہ جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں چاہے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل جب ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے جمہور کشمیر کے اندر کوئی بھی جو ہے یہ سننے کے لیے آگے نہیں ہے کیونکہ جب یہاں پر الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو ہے ہر ایک ظلے میں اپنا نمائندہ ہوتا ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے اندر اب جو ہے الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک کی بات ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوں گے اس کا جو ہے سب کو انتظار رہے گا مزید کیا کچھ انہوں نے کہا آپ تک پہنچائیں گے اس رپورٹ میں آپ بنے رہے ہیں ینگ برڈز کی ساتھ فہیم احمد سری نگر الیکشن کا ایک پروسس چلے گا جو الیکشن کمیشنر آف انڈیا ہے وہ اپنے جو اس کی پری ریکیزٹس ہیں وہ اپنا وہ اس حصہ سے وہ جنونلی جو ان کی سیکریٹی پوزیشن ہیں بغیرہ اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ریویو میٹنگ رکھی ہوگی تو دیکھا جائے گا اسی دن میں ان کا کیا ہے ارادہ کیا آٹکوم نکلے گا باقی الیکشن کی تیاری ہماری پرزور ہے ہم لوگ آج آؤٹ ریچ پر نکلے ہیں اسی خواہش کے ساتھ کہ ہمیں پارلیمنٹ الیکشن لڑنے کے لیے ہم نے جو تیاریں کی ہیں ہم پرپور تیار ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ ابھی جو ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو جلسے ہو رہے ہیں برپور اسی طرح سے ہو رہے ہیں جیسے پہلے اس سے بھی زیادہ انتھیجازم ہے لوگوں میں لیڈر گئے لیکن لوگ ہمارے پاس ہے ایک ایکسپیرمنٹ آج سے پہلے بھی جو بھی لیڈر ہمارے سے نکل گئے اس پی ڈی پی برینڈ سے الگ ہو گئے ان کو بعد میں جب انہوں نے اپنے انڈیپینڈڈ دوسری پارٹی سے الیکشن لڑا تو ان کو چار سو پانچ سو ووٹ سے زیادہ نہیں ملا جب پی ڈی پی میں انہوں نے اٹھانہ ہزار پاندہ ہزار ووٹ لیے تھے آپ کو اس بات سے خود ہی اندازہ ہوگا لوگ ہمارے ساتھ ہیں بے شک لیڈر نہیں ہیں لیکن جو ہمارے کام کرتے ہیں ہماری زون پریزنڈ جو ہماری یوت جو ابھی کام کر رہے ہیں ہمارے لیڈر کسی نہ کسی کو آگے کریں گے یہ ایک ریسپانشبلٹی ہوتی ہے جو ایک پولٹیکل ورکر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بیسک جو اس کا جو جس کا ہم کہتے ہیں ایک نیم ہوتی ہے پولٹیکل پارٹ کی وہ ان لوگوں کو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ والعظیم ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ ہماری جو باجی کا جو بھی مطلب اس وقت جو سٹینڈ ہے جو انہوں نے لیا ہے گورنمنٹ انڈیا کے خلاف تین سو ستر کے حوالے سے ان اس کے مطلب حق میں جو واپس لینے کے لیے جو بھی ہم ایک عوامی سوچ بنا رہے ہیں اس عوامی سوچ کو لے کر کے ہم لوگوں سے ووٹ مانگے گے اور اپنا حق واپس لینے کے لیے ہمارا اپنا نمائدہ ضروری ہے اس حساب سے ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں لبک دو ہزار چودہ سے ابھی کوئی ہم نے کوئی الیکشن نہیں دیکھا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پابلک ریپریزنٹیشن ہے لوگوں میں جو اداسی ہے جو لوگوں میں گم ہے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کونسا ریپریزنٹیٹیو یہاں انہوں نے حکومت جو الگی سرکار ہے انہوں نے جو یہاں پر چھے مینے کے لیے کوئی آفسر آتا ہے اگر اس کو ان کے نیم کے اندر نہیں چلے گا اس کو یہ چینج کر سکتے ہیں جب پابلک ریپریزنٹیٹو وہ پورے پانچ سال کے لیے رہے گا یہ لوگ اپنے حساب سے اس کو چلا رہے ہیں اپنے ایجنڈے کے حساب سے یو ٹی کو چلا رہے ہیں تو اسی لیے یہ الیکشن نہیں چاہتے الیکشن ہونے دو جب بھی ہوں گے جو بھی کوئی آئے گا وہ لوگوں کا نمائدہ ہوگا ہم اس کے ساتھ رہیں گے پوری کنٹری میں لوگ سباہ الیکشنز کا سسٹم جو مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہی سلسلہ جمہو کشمیر میں بھی چلے گا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو الیکشنز یہاں پچھلے کئی سالوں سے ڈیو ہے خاص کر جو اسیمبلی الیکشنز ہیں اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے یو ایل بی الیکشنز جو ڈیو آ گئے ہیں ابھی جن کی ٹرم ختم ہو گئی ابھی کانسلرز کی میئر وغیرہ کی وہ الیکشنز بھی ڈیو تھے وہ کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں پنچائت الیکشنز ڈیو ہیں وہ کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مادر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ انڈیا is the mother of ڈیموکریسی تو وہ mother of ڈیموکریسی یہاں پر ان important tires of ڈیموکریسی کو پھل پھولنے سے کیوں روک رہی ہے کیوں یہاں پر پچھلے ساڑھے چار سال سے یہاں کے لوگوں کو محروم رکھا جا رہا ہے ان کو اپنی حکومت بنانے سے public representatives لانے سے یہاں پر اس ٹائم پر وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں جن لوگوں کو یہاں کی topography یہاں کے language یہاں کی sentiments کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے یہاں پر bureaucrats decision لے رہے ہیں جو کہ بہت ہی unfortunate ہے اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک democratic system میں ہم expect کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو لوگ سوائے elections announce ہوں گے تو ساتھ ہی میں یہ جن elections کی میں نے نشان دی ہی کی وہ elections بھی announce جلدی ہوں گے national conference بالکل تیار ہے ہمارے leadership on ground ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نائب صدر جناب عمر عبداللہ صاحب اس ٹائم پہ ہر کسی consciency میں خود جا رہے ہیں اور ہر کسی consciency میں ہمارے شاندار جلسے منقد ہو رہے ہیں چاہے ساؤت کشمیر میں ہو چاہے نورت کشمیر میں ہو چاہے سینٹرل کشمیر میں ہو ہر کسی ایریا میں اس ٹائم پہ ہمارے نائب صدر عمر صاحب جا رہے ہیں اور ان کا والحانہ استقبال ہر کسی consciency میں ہو رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو بھی یہی پریشانی ہو گئے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کا جوش اور جو والوالا لوگوں میں نیشنل کانفرنس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہ سارے الیکشنز ڈیلے کر رہے ہیں بی جے پی کا کہیں ایڈرس نظر نہیں آئے گا صرف دیری اتنی ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو آپ الیکشن اناؤنس کریے لوگ آپ کو جواب دیں گے ہم اپنے کانٹسٹنس جو ہیں وہ میدان میں اتاریں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گراؤنڈ اس وقت جمہو کشمیر کے اندر کیا ہے ہماری پوری تیاری ہے ہم پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے تیار ہیں لیکن ہم بھی جو ہے منتظر ہیں جب الیکشن کمیشن آف انڈیا ڈیٹ دے گی تو ہم لوگ بلکل تیار ہیں لازٹ ٹائم بھی جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یو ایل پی الیکشن کی بات کریں یا گراس روٹ ڈیموکریسی کی بات کریں ان لوگوں نے تب بائیکارٹ کیا اور آج بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی پروپاگنڈا کریٹ کر کے دوبارہ سے بائیکارٹ کریں گے جب الیکشن ہوتے ہیں تب یہ بائیکارٹ کرتے ہیں اور جب الیکشن نہیں ہوتے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا نام دیکھے بھارتی جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آج ان کے لیے یہ ایک تھپڑ ہے آج ان کی یہ جو بات ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونے کو جا رہی ہے اور یہ لوگ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں لیکن آپ کے مادیم سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پارٹیز ہیں جنہوں نے جب الیکشن کرانے تھے بائیکارٹ کیا تھا ووٹ بائیکارٹ کیا اور آنے والے جو اس ٹائم پہ اب اگر الیکشن ہوں گے تو ان پہ اس وقت بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے ابھی جو نوٹیفکیشن آ رہی ہے جو میں آپ ہی کے مادیم سے سن رہا ہوں اگر کوئی نوٹیفکیشن آئی ہے میٹنگ کی تو یہ بھارتیا جنتہ پارٹی نے تو نہیں نکالی ہے یہ اسی چیز سے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں